نہیں ہوئی میں نے انٹرنیشنل لائر ہیں ایک نامی گرامی میں نے ان سے درخواست کی اور ان کو دفتر خارجہ مددوح کیا اور ان سے مشاورت کی اور جب ان کا بھی نہیں رائے تھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کو استثناء حاصل نہیں ہے چنانچہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے جو آج جن ان کو چابی دی گئی ہے اور بول رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ستائیس جنوری کو یہ واقعہ رونما ہوا تیس جنوری کی رات کو ایوان صدر میں صدر اور وزیر آزم کی موجودگی میں میں نے اپنا استیفہ پیش کر دیا تھا آفٹر ڈینر ایوان صدر میں ڈینر تھا اور ڈینر کے بعد میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ تین ناحق پاکستانیوں کا قتل ہوا ہے ان کا کوئی پرسان حال بننے کو تیار نہیں ہے میرے موقف میں آپ نے دیکھا لچک نہیں آئی میرا آج بھی وہی موقف ہے جو اس دن تھا وہ جلے گئے میں مہا ذراعی کے حق میں نہیں ہوں میں تعلقات کو متاثر کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا وزیر خارجہ کا کام تعلقات بنانا ہے بگاڑنا نہیں ہے لیکن اصولوں پر سعودہ بازی کر رہا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وقار کے خلاف تھا میں نے پاکستان کے وقار کو اور پاکستانیوں کے خون کو اپنی وزارت پر ترجیح دی اور الحمدللہ مجھے اتمنان ہے اور میرا آج بھی دل اور ضمیر کہتا ہے کہ میرا فیصلہ دوست تھا تو ایک تو دو کریکشنز میں یہ کر دوں تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل اور آج بہت سے اخبارات میں یہ خبر لگی ہے کہ میں نے تحریک انطاف میں شبولیت کر لی ہے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ میں اپنے فیصلے کا اپنے سیاسی لاعمل کا اعلان ستائیس نومبر کو گھوٹکی کے جلسہ عام میں کروں گا میں کوئی ٹیکنکو ریکٹ نہیں ہوں بھئیہ میں کوئی شہی بابو نہیں ہوں اس طرح کا جو کہ اس کا کوئی پولٹیکل بیس نہ ہو میں ایک سیاسی آدمی ہوں میں سیاسی فیصلہ کرنے والا ہوں میں عام میں فیصلہ کروں گا میں منتخب نمائندہ تھا اور میں شکر کو ظاہر ہوں حلقہ نمبر ایک سو اٹھالیس کے عوام کا کہ جنہوں نے بارہا مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے منتخب کیا میں شکر کو ظاہر ہوں اہلیان ملتان کا کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے بلدیات میں کامیابیاں دی بارہا کامیابیاں دی مجھ ناچیز کو انہوں نے سوائی سملی کا ممبر بنایا اور بارہا بنایا تین مرتبہ بنایا مجھ ناچیز کو انہوں نے قومی اسملی کا ممبر منتخب کیا اور بارہا کیا تین مرتبہ کیا تو میں آج بھی ان کے سامنے جواب دے ہوں میں آج بھی اپنے آپ کو عوام کی کچہری میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو شاہ محمود اپنے آپ کو عوام کی کچہری میں پیش کرے گا اور عوام فیصلہ کرے گی عوام تولے گی ترازوں میں کہ شاہ محمود درست ہے یا سرکاری بیم بجانے والے درست ہیں یہ فیصلہ ستائیس کو ہو جائے گا ان کو بھی حق ہے اپنا موقع پیش کرنے کا مجھے بھی حق ہے اپنا موقع پیش کرنے کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے میری بات مکمل ہونے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سیر آپ کے بعد میں کچھ وضاحتیں کرنا جانا ہے یہ ان کریکشنز جو ہیں تیسری کریکشن میں کرنا چاہوں گا ہمارے بہتی محترم گورن پنجاب نے جذباتی انداز میں کہہ دیا کہ شاہ محمود زیا کے ساتھ منسلک تھے جنرل زیا کے ساتھ یہ حقیقت ہے اب میں اس کو نہیں جھٹ لاؤں گا کہ میرے والد گورنر تھے زیاالحق کے دور میں کچھ چھپانے والی بات ہی نہیں ہے سب جانتے ہیں لیکن میں زیا کے ساتھ منسلک نہ تھا میرے والد ایک بہتی نفیس درویش اور شفیق باپ تھے اور جو کچھ مجھے آج حاصل ہے ان کی مرہون منت ہے میں اثراف کرتا ہوں لیکن میرا سیاسی انداز اپنا ہے ان کا سیاسی انداز اپنا تھا میں ریکارڈ کی درستگی لیے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے زیا کی باقیات سے منصوب کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ نہ کہیں ان کو شرمندگی ہوگی ان کو شرمندگی ہوگی اس لیے کہ جب ریکارڈ کو وہ ٹٹولیں گے تو ان کے اپنے وزیر اعظم زیا کی شورا میں دکھائی دیں گے شورا کا ممبر شاہ محمود نہیں تھا زیا نے شاہ محمود کا انتخاب نہیں کیا تھا یوسف رضا گلانی کا یقیناً کیا تھا زیا الحق نے شاہ محمود کو حلف نہیں دیا تھا یوسف رضا گلانی کو یقیناً منسٹر فور ریل ویس کا حلف دیا تھا تو ایسی باتیں نہ کیجئے جس سے آپ کو پریشانی ہوگی اور شرمندگی ہوگی ہاں میں چانتا ہوں کہ کئی دفعہ نوکلی عزیز ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے گزارے کے لیے نوکلی پکی کرنی بڑی ضروری ہے اب تیسی چیز وہ اپنے جذبات میں بھول جاتے ہیں کہ شاہ محمود یہ ارے بھائی تم بے نظیر سے زیادہ سمجھ دار ہو محترمہ سے تمہاری تمہاری سیاسی بصیرت اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے بے نظیر بھٹو کا جو مکام تھا تم اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو بے نظیر بھٹو اور زیر ایک سیاستان تھی بے نظیر بھٹو نے بہت سوچ سمجھ کے شاہ محمود کو پنجاب کا صدر بنایا تھا اس سے کوئی چیزیں پہشیدہ تھی کیا وہ لا علم تھی کیا وہ بے خبر تھی یقینا نہیں جذباتی خوش آمدیوں ذرا دیکھ لو کہ اپنی قائد کے سیسلوں کو مت جھٹلا ہو کیا بے نظیر صاحبہ کو علم نہ تھا کہ قومی اسیمبری میں کون سے کون سے ممبر موجود ہیں بے نظیر بھٹو نے انتخاب دو ہزار دو میں وزارت عزمہ کے لیے شاہ محمود قریشی کا کیا تھا کیا آپ بے نظیر کی سیاسی بصیرت کو کوششن کر رہے ہو کیا آپ بے نظیر سے زیادہ باخبر اور باعلم سمجھتے ہو اور اگر سمجھتے ہو تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نادان ہیں وہ نادان نہ تھی اگلی چیز جب آپ کی خدمت برس کرنا چاہتا ہوں یہ کہا گیا کہ شاہ محمود تو نواز شریف صاحب کے بلکل تھا بھرملہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور یہ بھی ایڈمیٹ کروں گا نواز شریف صاحب کے ساتھ آج بھی میرے بہترین تعلقات ہیں بڑا احترام کا رشتہ ہے میرا میں ان کو قلبی ملا تھا وہ کہیں گے تو میں قلبی ملنے کو تیار ہوں ان سے میرے ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے تو اس میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے مجھے اس کی کوئی گھورات نہیں ہے میرے دل میں کوئی چور نہیں ہے پر میرا سوال یہ ہے جس نواز شریف کے میرے تعلق کو ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیا یہ وہی محترم نواز شریف نہیں ہے جن کے ساتھ محترمہ بیرزیر بھٹو نے مساکر جمہوریت سائن کیا تھا کیا یہ وہی نواز شریف نہیں ہے جنہوں نے محترمہ کی دعوت پر اے آر ڈی میں شمولیت اختیار کی تھی کیا میں وہی شاہ محمود نہیں ہوں جو بیسیت صدر اے آر ڈی کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو دونوں کو اکٹھا لے کر چل رہا تھا کیا تمہیں منارے پاکستان کا وہ جلسہ دکھائی نہیں دی رہا بیسیت صدر اے آر ڈی کے جو میں نے خطاب کیا تھا جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں موجود تھے اور جہاں ایک جلسے میں بڑے اچھے اور کھلے انداز میں نارے لگے تھے وزیراعظم بینظیر وزیراعظم نواز شریف تو میں ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یس نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کسی کو اس میں گھبرات یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مجھے کوئی نہیں ہے اور میں انشاءاللہ یو اے جا رہا ہوں کل مجھے امارات کے وزیر خارجہ نے وہاں ایک تنگ ٹینک فورم میں دعوت دی ہے اور وہاں میں نے اڈریس کرنا ہے ایک پینل میں ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور سیکیورٹی امپلیکیشنز یہ میرا موضوع ہے اور میں اس پر جا رہا ہوں بات کروں گا اور پاکستان کا نکتہ لذر میں انشاءاللہ پیش کروں گا واپس آ کر اگر نواز شریف صاحب نے خواہش فرمائی تو ضرور ملوں گا ان کو بربلا کہہ رہا ہوں میں کبھی میں نے چھپ کے بات نہیں کی ٹرانسپیرنسی میں میں بلیو کرتا ہوں اور ٹرانسپیرنس سیاست میں بلیو کرتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا کیوں کہ میرے دل میں چور نہیں ہے میرا دامن صاف ہے میرے ہاتھ میلے نہیں ہے اور میری نیت خراب نہیں ہے مجھے ذاتی لانچ نہیں ہے میں آج کہہ رہا ہوں اور میں نے کل کہا اپنی پریس کانفرنس میں اور میں آج اس کو دوراتا ہوں کہ اس وقت کرسی بچانے کا نہیں پاکستان بچانے کا وقت ہے میں نے کل بھی دس بستہ مددبانہ گزارش کی تھی اور آج میں اس کو دورا رہا ہوں کہ اب اسیملیوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تب ہی میں نے کہا تھا شاہ جی اٹھو اب کچھ کرو اس ایوان میں جی کو لگانا کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو جو اندرونی چیلنجز ہیں اور پاکستان کے جو بیرونی چیلنجز ہیں موجودہ قیادت زداری صاحب کی اور گلانی صاحب کی قیادت ان چیلنجز کا حل ان کے پاس نہیں ہے اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں ان کے پاس وہ سبسٹنس وہ انکلیکچول ڈیٹھ ہی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو ڈیل کرنے کی ان میں اہلیت ہو اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ لوگ خود کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد سرکوں پر نکل آئے احتجاج کریں اور الودا الودا کے نالے لگنے شروع ہو جائیں بہتری اسی میں ہے اور جمہوری طریقہ اسی میں ہے کہ آپ لوگوں سے رجوع کریں اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے انتخابات کا طریقہ کیونکہ میں جمہوریت کا قائل ہوں میں جمہوری پروسس کا قائل ہوں عوام سے رجوع کیا جائے اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائے انڈیپنڈنٹ الیکشن کمیشن مرتب کیا جائے اور ایک ایسا کیر ٹکر انٹیرم سٹٹ اپ لائے جائے جو کہ شفاف الیکشنز کرائے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئینی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے تو یہ چند آہ میں ارد کر رہا تھا اور آخری چیز پچھلے دنوں میں میرے محترم بھائی گزانے صاحب نے بلی والا میں جلسہ کیا تھا اور ان میں انہوں نے جنوبی پنجاب سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور مجھے کوئی شک نہیں ان کو یقیناً ہوگی محبت لیکن میں ان کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پورا جنوبی پنجاب سرافہ احتجاج ہے پورے جنوبی پنجاب کا کاشتکار اس کو اس کی پھٹی کی قیمت نہیں مل رہی اگر وہ غافل ہیں اگر وہ لاعلم ہیں تو میں ارز کرتا چلوں کہ پچھلے سال اسی جنوبی پنجاب جس کا آپ کو درد اٹھا ہے اس کے کسان کو اور نوے فیصد پچانوے فیصد کسان وہ ہے جو ساڑھے بارہ اکر سے کم ملکیت کا مالک ہے اس کو پانچ ہزار روپے من پھٹی کا ملا تھا اس سال اس کی بائیس سو روپے من پھٹی بک رہی ہے پچھلے سال اسی کاشکار نے ساڑھے آٹھ سو روپے یوریا کی خاد خریدی تھی آج اسی کسان کو دو ہزار روپے کی یوریا کی خاد بلیک ہو رہی ہے